السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے جنت الماوہ اور میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کیلی گرافی کل ہم نے جو ہے وہ لام علی فلال لکھنا سکھا تھا اور آج میں آپ لوگوں کو لام لکھنا سکھاؤں گی تو لام اور لام علی فلال میں کچھ زیادہ خاص فرق نہیں ہے جس طرح ہم نے ہاں کو گولائی دی تھی بلکل لام کو بھی نیچے سے ایسے ہی گولائی دینی ہے اور علی فلال لکھنا ہے سٹارٹ میں علی فلال کی شیف دینی ہے اور نیچے ہاں کی شیف دینی ہے تو لام لکھا جائے گا تو آپ لوگوں نے بلکل اسی طرح لام کو بھی لکھنا ہے ایک بلکل سٹارٹ میں پہلے علی فلال لکھنا ہے اور اس کی نوک باریک آگے کی طرف کر کے اور نیچے ہاں کی شیف دینی ہے اور اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ پانچ قط ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ میں آپ لوگوں کو قط لگا کے بتاتی ہوں اس کی لمبائی کتنی ہے آپ لوگوں نے بلکل اس سے دیکھے پریشان نہیں ہونا کہ میں نے لائنے لگا کے آپ لوگوں کو نہیں بتایا اگر آپ لوگ لام کو اس طرح نہیں لکھ پا رہے ہیں تو دونوں سائیڈوں پر لائنے لگا کے بلکل علیف لیک کے علیف کی نوک نکال کے اور پھر نیچے سے ہاں کی اس کو شیف دے دیں اور اس کی جو چڑائی ہے وہ پانچ کٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ چھے کٹ ہے علیف کی جو لمبائی میں نے لگائی ہے وہ چھے کٹ ہے اور نیچے سے جو لام کی ہاں کی جڑائی ہے لمبائی ہے وہ دو قط ہے تو بس بالکل آپ لوگوں نے لام کو اسی طرح لکھنا ہے اس کے اوپر بھی آپ تاج بنا سکتے ہیں اس کلاس سے جو ہے وہ نوک باریک رکھنی ہے اور اسی طرح آپ لوگوں نے لام کی بھی بمائش کرنی ہے اور لام علی فلا اور لام میں کچھ خاص زیادہ فرق نہیں ہے بس گولائی کا فرقہ جاتا ہے اور دوسرے کا علیف کا فرقہ جاتا ہے